اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل فن آف گارڈنگ ہیلتھ اینڈ بیوٹی فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیلچم کی کمی کی وجہ سے پودوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کا کس طرح سے آپ لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں خود سے بغیر کسی مشکل کے آپ اسے سالف کر سکتے ہیں تو یہ میرا فرنڈز سورج مکھی کا یعنی سن فلاور کا پودا ہے اور اس کے جو لیوز ہیں وہ ییلوش ہو رہے تھے اس طرح سے ییلو نہیں ہو رہے تھے جیسے کہ اوور وارٹرنگ کی وجہ سے یا انڈر وارٹرنگ کی وجہ سے لیوز ہوتے ہیں کیونکہ لیوز کا ییلو ہونا بہت ساری پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا تو آپ اپنے پودے کو اوور وارٹرنگ کریں تب بھی آپ کے لیوز ییلو ہو جاتے ہیں لیکن وہ سائیڈوں سے کورنر سے ییلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے جو پتے ہیں ان کے اندر ییلوش سپوٹس پیر ہونا شروع ہو جائیں اگر آپ کے لیوز کے اوپر ییلوش سپوٹ پیر ہونا شروع ہو جائیں تو وہ سٹریٹ سائن ہوتا ہے کہ آپ کے پلانٹ کو کیلشم کی ڈیفشنسی ہو گئی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کریں گے اس کے لیے آپ ان کو ایک شیل بھی دے سکتے ہیں ان کو پیس کر آپ سلو ریلیز فرٹلائزر کے طور پر اور ملچر کے طور پر ایک شیل دے سکتے ہیں اس کے علاوہ فرینڈز یہ میں نے چیو کارل ٹیبلٹ جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں کیلشم کی ٹیبلٹس ہیں یہ کیلشم فوسفیٹ ہوتا ہے ان کے اندر ان کو بھی کرش کر کے اپنے پودوں میں ڈال سکتے ہیں آپ صرف ایک ٹیبلٹ اپنے جو کیونکہ میرا چھوٹا سا پلانٹر ہے اس کے اندر ایٹ ٹو ٹین انچز کا ہوگا پلانٹر اور اس کے حساب سے میں ایک ٹیبلٹ کرش کر کے پیس کر کے اس پودے کے اندر ڈال دوں گی مٹی کے اندر اور پھر اوپر سے ہم اس کو پانی دیں گے تو یہ جو بھی ڈیفشنسی ہے اس کو انسٹنٹ انرجی دے گی یعنی انسٹنٹ کیشم اس کو مل جائے گی پلانٹ کو اور اس کی تھوڑی بہت کیشم کی ڈیفشنسی تو اسی وقت پوری ہو جائے گی اور باقی کے جو ہم یہ میں نے آپ کو ایکشل دکھائے ہیں یہ ہم ڈال دیں گے یہ میں نے اس کے اندر کیشم کی ٹیبلٹ اس کی روٹس کے قریب ڈال دی ہے تاکہ جو بھی اس کی کیشم کی ڈیفشنسی ہے وہ انسٹنٹلی پوری ہو سکے اور ہمارا پودہ مزید خراب نہ ہو تو اس کے اندر اب ہم پانی ڈال دیں گے اور فرینڈز کیشم کی جو ڈیفشنسی کی وجہ سے ڈیزیز ہوتی ہے اس کو بلوسم انڈ روٹ کہا جاتا ہے اور یہ ٹرم یوز ہوتی ہے اس کے لیے اس کے بعد فرینڈز ہم یہ جو ایکشلز ہیں یہ بھی ہم اپنے پودے کی ٹاپ موسٹ جو سوائل کی لیئر ہے اس کی اوپر ڈال دیں گے اور ہلکا ہلکا جو اس کو چاروں طرف پھیلا دیں گے اس طرح سے ہمارا پودہ کیلشم کی کمی کی وجہ سے جو بیماری ہو رہی ہے اس کو اس سے بچ سکے گا انشاءاللہ تو فرینڈز آپ کے پودوں میں بھی اگر اس طرح کی کوئی پرابلوم پیئر ہونا شروع ہوں تو آپ بھی بلکل اسی طرح سے اپنے پودے کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پودے کو بچا سکتے ہیں خراب ہونے سے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو فرینڈز ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو